الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفر ونقمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مغل لا ومن یونی الوفلا حادی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یغفر الذنوب الا اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویه عن اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث الشریف رب اذنبت ذنبا فغفر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک آل محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمد مجید بزشتہ جمعہ باری تعالی کی توحید کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا آج صرف یہ بیان کرنا ہے کہ گناہ بخشنے والا بھی اللہ ہے اور رزق عطا کرنے والا بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ اور غفار اور غافر بھی اللہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان دونوں باتوں کو بیان فرمائے چنانچہ رزاقیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ ہوا الرزاق بے شک اللہ ہی رزاق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے آپ کسی بھی ذمہ دار کے پاس وہ لازم کڑے ہوں وہ کچھ دنوں کے بعد اس کی کوئی بات آپ کو پسان لائے وہ بھگا دے گا دکان دار بھگا دے گا دفتر کا مالک آپ کو بھگا دے گا آپ کا وہ سلسلہ رزق مند کر دے گا جو ایک چر رہا ہے لیکن وہی اللہ ہے کہ آپ کو دوسری جگہ سے رزق عطا فرما دے گا بندے دھکے دیتے ہیں اللہ سبالتا ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے اس لئے رزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے قرآن کریم میں اللہ نے خود فرما دیا قوتوں کا مالک وہی ہے طاقتوں کا مالک وہی ہے باقی یہ رزق کی تقسیم وہ اس کی حکمت کے اطابق ہے کسی کو زیادہ دے اس کی مرضی کسی کو کم دے اس کی مرضی رزق کا عطا کرنے والا اللہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سری آیات ہیں نماز پڑھنے پر وقت لگتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ دکان چھوڑ کر آئے تو نماز پڑھنے پر مقت لگتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گاہک اس وقت زیادہ آتے ہیں جس وقت این نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت گاہکوں کا ایک تانتہ اور ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے بندے کا دل اس وقت عجیب تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے ان گاہکوں کو چھوڑوں یا مسجد میں جاؤں اور میں سجدہ کروں رب کو اب دل جو ہے ناوڑون ہو جاتا ہے آدمی کاروبار کو تھپ کرے دکان کو بند کرے تالہ لگائے نماز پڑھنے آئے گاہک کسی اور دکان پر تو نہیں چلے جائیں گے پہلے یا ناراض تو نہیں ہو جائیں گے یہ میرے گاہک یہ کیا کہیں گے ہمیں چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے گیا ہے اور یہ چلے گئے تو لوگ ایسا ایسا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ ایک تردد ہوتا ہے اب یا تو دنیا کو ترجیح دے آدمی کہ نماز چھوڑ دے یا مسجد میں پڑھنے کے لئے نہ آئے یا پھر اللہ کو راضی کرے گاہک آتی ہیں یا نہیں آتے یہ گاہک قائم رہتی ہیں یا نہیں رہتے میں نے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان آ گئی اللہ کی طرف سے بولاوہ آ گیا ہے میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے اب اس بندے کا امتحان جاری ہے امتحان لیتا ہے تھوڑا سا لیتا ہے اس امتحان میں بندہ کامیاب ہو جائے تو اللہ بہت نوازتا ہے ایک کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا کہ کسی نے کسی کو کہاہ چائے بیچتا تھا کہ تُو نماز پڑھا کر اس نے کہا یار آتے ہیں چائے پینے والے اب میں اپنے اس کھوکے کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو گاہ کی در ادر ہو جائیں گے اس نے کہا یار بات یہ ہے نماز مسلمان پر فرض ہے اس لیے نماز نہ چھوڑو مہرحال اس نے اچھی ترغیب دی اس نے بات کو مان دیا اب وہ کھوکے والا اس سب کو کہہ رہا ہے چائے نہیں ملے گی چائے ملے گی نماز کے بعد نماز کے وقت چائے بند اس نے کہا اب جو ہے میں نے وطیرہ بنا لیا وہ کہنے لگا کہ پھر میں نے حساب لگایا تو میری چائے چونکہ بہت چلتی تھی ایک دن میں اس کھوکے پر جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا چار ہزار روپے روزانہ کی مجھے بچت ہوتی تھی لیکن جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو بارہ ہزار پہ روزانہ کا نفع ہونے لگا مجھے نماز ہم پڑھیں گے اپنے رب کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی برکت ہمارے رزق میں بھی برکت رزق پاکستان کے صدر کے قبضے میں نہیں ہے کسی گورنر کسی وزیر کے قبضے میں نہیں ہے یاد رکھیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے رزق کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے میرے رب نے دنیا میں آنے سے پہلے ہر ایک کی رزق کا فیصلہ فرما دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رزق کی طلب میں خوبصورت طریقہ اختیار کرو اچھا طریقہ اختیار کرو ہنان طریقہ اختیار کرو اور فرمایا جب تک بندہ اپنا رزق کو مکمل نہیں کر لیتا اس کو موت آ رہی سکتی فرمایا لن تبوتا حتی تستق میں لرس کہا کوئی نفس کوئی جی اس وقت تک مر نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے وزق کو مکمل کرنے رازق بھی ہمارا کون ہے جی اللہ ہے مجھے تو رہ رہ کے قرآن و حدیث کی باتوں کے ساتھ کچھ وزرگوں کے واقعات بھی یاد آ رہے ہیں لیکن سویت وآہا کی آیت پہلے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن پھر حدیث پھر باقی چیزیں ہیں اس میں اللہ نے یہ آیت ذکر کی ہے اس کے ترجمے پہ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی سب قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ آج تو جمعہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارا درود ہر وقت جب بھی پڑھا جائے وہاں پہنچتا ہے فرشتے لے کے جاتے یہ ہمارا ایمان ہے فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا درود وہاں پہنچتا ہے ابودابو شریف میں حدیث ہے فرشتے پھیرے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ مَنَائِكَةً سَيَّعَحِينَ فِي الْعَرْضِ سمین میں فرشتوں کی ایک جماعت سیر کر اور چل پھر رہی ہے جہاں کہیں آپ کا امتی درود پڑتا ہے وہ اس درود کو لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں ایسی لطیف مخلوق ہے ایسی معصوم مخلوق ہے قربان جائے ہمارے اپنے نبی کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جن کا کام یہی ہے کہ جو درود پاک پڑے آپ کا امتی اس کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں صحیح عقیتہ میں یہ بیان کر رہا ہوں فرشتے مقرر مچکر لگاتے رہتے ہیں جو بھی درود پاک پڑتا ہے اس کا درود وہاں روزہ انور میں جا کر فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلان ابن فلان آپ کا امتی اس نے آپ پر درود پڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم دے معمور اعلیٰ کا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کھر وانوں کو حکم دے آپ اپنی بیویوں کو حکم دے کس کا بس صلاح کس کا حکم دے نماز کا ہمارے گھروں میں برکتیں نہ رہی ہمارے گھروں میں نماز نہ رہی ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ رہی ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار نہ رہا تسبیحات کی جگہ میں موبائل آگئے اچھا چھوٹی سی تسبیح ہوتی تھی بطنیوں میں زیادہ باری معلوم ہونے لگی کہ اتنے بڑے بڑے موبائل باری معلوم نہیں ہوتے ان کا فضل نہیں ہے موبائلوں کا تسبیح تو ہلکی بھلکی ہوتی تھی نا تو ہمارے گھروں میں برکت اے اس عمل سے آئے گی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر وانوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں چنانچہ ازواج متحرات پانچ نمازیں نوافق تحجت قرآن کی تلاوت خسرہ سے پڑھا کرتے تمام ازواج متحرات اب ان کی عبادت کا ذکر پھر کریں گے کبھی انشاءاللہ رسیس اللہ اکبر سورة طور نفلوں میں پڑھ رہی ہے اللہ اکبر گھر میں پڑھ رہی ہے اور کون پڑھ رہی ہے نفلوں میں قرآن پڑھ رہی ہے تو پتہ بھی ہے کہ کون پڑھ رہی ہے میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت عائشت صدیقہ پڑھ رہی ہے رضی اللہ تعالی سورة طور پڑھ رہی ہے بھانجہ بطیجہ جاتا ہے ملنے کے لئے امہ کو اللہ نے میری اور آپ کی اس ماں کو کتنا علم اتا فرمایا ادھر صدیق کی بیٹی ہیں ادھر نبی کی سوجہ ہے اور فیصلے صدیق نے نہیں کیے اس رشتے کے فیصلے نبی نے نہیں کیے اس رشتے کے عرش مؤلہ پر میرے رب نے فیصلے کیے یہ اوپر سے فیصلے ہو کے آئے گے یہ صدیق کے گھرانے کی عظمت ہے رضی اللہ تعالی سورة طور میں ایک آیت ہے بھانجہ بطیجہ کہتا ہے ملنے گئے لیکن نماز میں مشغول تھی اما تو ہم واپس آگئے فمن اللہ علینا و بکانا عذاب السموم یہ آیت سورة طور کی پڑھ رہی تھی پڑھتی بھی رہی روتی بھی رہی پڑھتی بھی رہی روتی بھی رہی بزار میں کام تھا کام کر کے واپس آیا میں نے پھر دیکھا بزار جاؤ آؤ کتنا وقت لگتا ہے میں نے کہا چلو اما پھر سلام کرتے جائے بزار سے واپس بڑ میں غجرے میں داخل ہوا اما وہی آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے جو پہلے پڑھ رہی تھی پتہ ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے وہ ذرا مطلب بازے کر دو تاکہ مجھے آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے وہ دولت دے رکھی ہے جو پوری دنیا کے کافروں کے پاس وہ دولت نہیں ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ نے ایمان کی برکت سے ہمارے اوپر احسان کیا اللہ نے کرم لوگ کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اللہ نے ایمان کی برکت سے محفوظ فرمایا یہ وہ آیت ہے ایک ایک آیت پر رویہ کرتے تھے ایک ایک آیت پر اللہ سے گہرا تعلق قیم ہو جاتا تھا ادھر توڑا ہے کیا گھڑی پہ دیکھو یار رمضان ہے امام صاحب نے آج یار سبا گھنڈے میں ترابی پڑھا دی کل تو ایک گھنڈہ دس منٹ لگائے جا آج پانچ منٹ اوپر لگا رہے اچھا یہی تفسرہ کرتی ہوئے اونا گھنڈہ بزار میں گھڑے گھڑے لگا دیں گے قرآن کے لئے پاؤں پہ ورم نیچڑھنے دیں گے یہ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی کا گھرانا کیسا تھا قرآن پڑھتے تھے روتے تھے اور کیا نسبت اونچی نہیں تھی بڑی نسبت تھی کہ نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیویوں کا جنت میں چانا یقین ہی ہے لیکن پھر بھی رو رہی ہے اللہ ہوت پر قبیرہ اس قسم کے اور واقعات لیکن میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں وَأَمُرْ آَنَا کبھی صلاح اپنے گھرمانوں کو نماز کا حکم دے وَسْتَوْبِرْ عَلَيْهَا خود بھی نماز پر جبے رہیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے آپ ہمارے حکم کے مطابق عبادت میں لگیں اے لا رزق کا کیا بنے گا اللہ نے فورم خود فرما دیا نَحْنُو نَرُزُو قُق آپ نماز پڑھیں رزق ہم عطا کریں گے رزق ہم عطا نَحْنُو نَحْنُو اللہ کہتے ہیں ہم ہم رزق دیں گے آپ کو آپ نماز پڑھیں رزق ہم عطا کریں گے اللہ رزق کیسے دیتا ہے امام فخر الدین رازی کو پوچھ لیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکا حضرت نے رحمہ اللہ نے فرمایا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ ایک گھر میں موجود تھے مہمان تھے انہوں نے آپ کے سامنے نہ چپاتیاں رکھی دو چپاتیاں سامنے ہیں پتلی پتلی روٹیاں ایک کبھا آیا اس نے چونچ میں فسائی ایک چپاتی اور اڑتا بنا کبھا اڑ رہا ہے یہ اللہ والے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے تھے یہ کہاں لے کے جائے گا بھاگ پڑے ابراہیم بن ادھم دیکھتے جا رہے ہیں کبھا اڑتا 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 جنگل آگے آگے وہ نیچے رسیوں سے باندھ کے جنگل میں ڈال دیا کہ تڑپ تڑپ کہ یہاں مر جائے گا اور برماتے میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کبھے نے اس بندے کی موں کی اوپر وہ روٹی ڈال دی جس کے ہاتھ بھی حرکت نہیں کر رہے اور وہ روٹی کھانے لگا اور اس کی زندگی بچ گئی اور میں نے اس کی رسیاں کھولی دشمن تو ڈال گیا تاکہ مر جائے گا لیکن بچانے والے نے اس کو بچا لیا رزق عطا کرنے والا کون ہے جی اللہ ہے واللہ خیر الراسقین سب سے بہتر عطا کرنے والا اللہ ہے آپ کو عجیب بات بتائیں کہ مخلوق کا اور اللہ کا وہ عاملہ جدہ جدہ ہے آپ کسی سے ایک دو مرتبہ مانگیں اس کے بعد تیسری مرتبہ مانگیں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے آپ اس کا دل کرے گا کہ وہ قتل کر دے وہ تاثرات پڑھنے آپ اس کے چہرے کے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر نراز ہوتا ہے بچا انسانی خزانوں میں کمی آ جاتی ہے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی یہ مہنگائی یہ دلوں کا طفان یہ ٹیکسز یہ جتنی پنائے ہیں یقین مانے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے سب کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے اور یاد رکھیں نہ کوئی اور رزق دینے والا ہے اور دوسرا جملہ ساتھ ملا دو نہ کوئی کسی کے گناہ بخشنے والا ہے گناہ بخشنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے فرمایا کون ہے جو گناہوں کو بخشے اللہ کی سوا اللہ کی سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اچھا عجیب بات ہے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بڑی پیاری بات اشارت فرمائی اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تیرہ رب مغفرت والا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا تیرہ رب وسی مغفرت والا ہے لاب کی صفت مغفرت غافر غفار اتنی وسی ہے بندے کے گناہ جتنے بھی ہو جائیں وہ کم ہیں اللہ کی مغفرت زیادہ ہے اللہ کی مغفرت غالب ہے بندے کے گناہ کم ہیں یہ ایک عادی سے باقی عادی سے قدسی ہے وہ میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا یہ اپنا آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹھے اگر تیرے گناہ زمین سے اوپر اٹھ جائیں یعنی زمین بھی بھر جائیں اور اوپر تہہ لگتی جائیں تہہ لگتی جائیں گناہوں کی یہاں تک آسمان تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے میرے ساتھ اگر شرک نہ کیا ہوگا نا میں تیرے اتنے گناہ ماف کر دوں گا اور مجھے پرواہ تک بھی نہیں رہے گی عقبالاللہ تُو نے اتنا گناہ کیوں ماف کیے اے لگ یہ تو بڑا گناہ گرد ہے تُو نے کیوں ماف کیا کچھ پوچھ سکتا ہے راہ یو سالوں اما یفان وہوں یو سالوں گناہ ماف صرف اور صرف کون کرتا ہے آج میں آپ کو بتا دوں واضح کر دوں کچھ لوگ آپ کو غلط گائیڈ کریں گے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں قیامت کے دن سب سے بڑی سفارش کرنے والے باقی بھی سفارش کریں گے انبیاء فرشتے حافظ قرآن علماء لیکن سب سے زیادہ سفارش کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں سلاللہ لیکن جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو رب تعالیٰ کی رحمت کے قربان ہو جاتا ہوں فرمایا آپ بھی سفارش کرنے کے لیے اپنے لب اس وقت تک نہیں کھولیں گے جاتے ہی سفارش نہیں کریں گے ایک سچ داتاری ہوگا سارے میدان میں خاموش ہوگے حضور فرمائیں گے میں لمبا سجدہ کروں گا رب کی حمد و سنا کروں گا اللہ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے یا محمد عرفہ را سک اے محمد اپنا سر اٹھائیے حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کا آڈر ہوگا اللہ خوش ہو کے فرمائیں گے اشفاعت شفا تُو سفارش کرتا جا میں تیری سفارش قبول کرتا جاؤں گا سلطہ تُو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا یہ حدیث پاک میں ہے لیکن بتاؤ تو صحیح جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تو کوئی بول بھی نہیں سکے تو بتاؤ رحمت کس کی سب سے زیادہ ہے حضور میرے بارے میں سفارش کریں حضور آپ کے بارے میں سفارش کریں لیکن کریں گے تو اللہ کی اجازت سے تو رحمت کس کی بسی ہوئی مغفرت کس کی بسی ہوئی میں وہ آخر و دعوان آنے خندنی لاہرہ